اچھ خبر آگی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دیا ہے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر کیا ہماری ڈپلو میسی کمزور ہے ہماری لابنگ کمزور ہے سیکیورٹی کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں پاکستان میں امن ہے پاکستان تو دوسرے ممالک میں امن لانے کی کوششیں کر رہا ہے پاز نے ایک ٹویٹ کر ڈالی جس پہ پاکستانی پاسکورٹ کو عزت دینے پر وزیراعظم پر تنقید کی گئی لیکن کیا کریں یہ روایت وزیراعظم نے خود اس وقت ڈالی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بیان میں بین القوامی کھلاڑیوں کو ریلو کٹے کہہ کر پکارا کرتے تھے دوستو ابھی تو پاکستان کی ٹیم اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے میڈیا نیوز لینڈ کے جانے کا گم بھی بھلا نہیں پائی تھی کہ اب ان کو ایک گم اور دوبارہ سے لگ گیا ہے یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ ان کی راتوں کی نید اور دن کا چین ان کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی اب پاکستان میں آنے سے منہ کر دیا ہے اور جیسے ہی یہ خبر آئی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے منہ کر دیا ہے پاکستان کی ٹیم جو ہے بلکل رونے کو ہو گئی ہے کہ وہ بس کیا کرے کیا نہ کرے تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے دکھڑے کو رو رہا ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے تینکیو پولیٹکس نے کرکٹ جیسے کھیل کو بھی نہیں بکشا ابھی نیوزلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے پاکستان سے واپس جانے پر پاکستانی شاکین پریشان تھے اور نیوزلینڈ ٹیم کے اپنے کپتان مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ اچانک انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے بھی آج خبر آئی کہ اکتوبر میں کھیلے جانے والے ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کی وجہ بھی سیکیورٹی کی خطرات ہی بتایا گیا ہے نیوزلینڈ کی ٹیم جو گزشتہ نو دن سے پاکستان میں تھی ان کی وی وی آئی پی سیکیورٹی سینکرو کمانڈوز اور پولیس اہلکار ہوتیل سیل پریکٹس اور گراؤنڈ ہر جگہ پر زبردست قسم کی سیکیورٹی موجود تھی فوجی سیکیورٹی موجود تھی پھر بھی یہ سب انتظامات بھی نیوزلینڈ کی ٹیم کو روک نہیں پائے پاکستان میں جہاں یہ سب سیکیورٹی معاملات جاری تھے وہیں کہیں پر پاکستان مخالف کھچڑی بھی پک رہی تھی ساری سیکیورٹی ایجنسیز حتیٰ کہ وزیراعظم پاکستان نے خود فان کال پر نیوزلینڈ کی وزیراعظم کو یہ یقین دلایا کہ سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صرف سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر نیوزلینڈ کی ٹیم واپس چلی گی یہ مطلب یہ کہ پرائی منسٹر عمران خان کی وزیراعظم نیوزلینڈ کی ٹیم ان کو فان کرنا وہ بھی کام نہیں آیا اب ایک اور نئی بات سامنے آئی ہے کہ ایک فائیو آئیز نامی انٹیلیجنز اتحاد جس میں امریکہ شامل ہے کینیڈا نیوزلینڈ برطانی اور آسٹریلیا شامل ہیں ان کو براہراز پاکستان میں دہشتگردی کے خطرے کی خبر تھی لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور سے ملنے والے دہشتگردی کے تھریٹ کو پاکستانی ایجنسیز کے ساتھ آخر شیئر کیوں نہیں کیا گیا نیوزلینڈ کی ٹیم تو چلی گئی لیکن جاتے جاتے محاذب دنیا کے چہرے سے تہذیب کا جھوٹا نکاب اتار گئی یہ تہذیب کا وہ جھوٹا نکاب تھا جو فیٹف کی شرائط پوری ہونے کے بعد بھی پاکستان کو گریلیس میں رکھنے کے معاملے پر یورپی ممالکے چہرے سے اترا اور پھر بھارت نے بھی مان لیا کہ ان کی لابی نے یہ سب کیا یہ بھارت نے کروایا یہ تہذیب کا وہی نکاب تھا جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا آنے میں مدد کے بعد امریکہ کے منفی روئیے کے بعد اترا یہ وہی تہذیب کا نکاب تھا جو کشمیر کرکٹ لیک کے وقت بھارت کے چہرے سے اترا جس میں ساؤتھ ایفریکن کھلاڑی ہرشل گبز نے کہا کہ مجھے بھارتی کرکٹ بورٹ لیک کھیلنے سے روک رہا ہے پھر بھارت کے اس تاثب اور دشمنی پر دنیا کے تہذیب یافتہ ممالکہ جو روئیہ ہے یہ بدقسمتی ہے کرکٹ کو لے کر ایک اور بدقسمتی ملک کے اندر بھی ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم کیا گئی مریم نواز نے ایک ٹویٹ کر ڈالی جس میں پاکستانی پاسپورٹ کو عزت دینے پر وزیراعظم پر تنقید کی گئی لیکن کیا کریں یہ روایت وزیراعظم نے خود اس وقت ڈالی تھی جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بیان میں بین القوامی کھلاڑیوں کو ریلو کٹے کہہ کر پکارا کرتے تھے ناظرین سیاست ملکوں کی ہو یا ملک کے اندر کی سیاسی جماعتوں کی آخری وقت پر نیوزیلینڈ ٹیم کا پاکستان سے بغیر کھیلے چلے جانا صرف وزیراعظم کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا ایک نقصان ہے ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے اسے پر میں بات کروں گی مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب یہ all of sudden کیا ہوا نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی گئی واپس ابھی تو شائقین اس وجہ سے پریشان مایوس تھے ابھی تو ہم وہ وجہ نہیں ڈھونڈ پائے کہ اتنی سیکیورٹی دینے کے باوجود آخر کیوں چلی گئی آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی خبر آئی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا آپ کی میں بات سن رہی تھی آپ کہہ رہے تھے جتنی سیکیورٹی ہم لوگوں نے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دے دی تھی اتنی تو ان کی فورسز نہیں ہو رہے ہوں گی سر یہ ہو کیا رہا ہے جب یہ ڈال میں کھال ہے ایک پاکستان عمران خان کی جانت میں امیجزلیڈر کی طرف جا رہا ہے اور جرجنوں وزارے وزارے خانجہ نے پاکستان کو وزارے خانجہ کیا ہے اور ایسے عالم میں پاکستان کو ہمارا امیجزلیڈپ کرنے کی بجائے خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب نیوزیلینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی تھی تو اس سمجھنے میں تو کوئی تکلیف نہیں تھی اور میں نے تو کہہ دیا تھا کہ اب لندن کی ٹیم نہیں آئے گی جونکہ ابھی ایسی بات ہے کہ یہ ساری سسٹر کمپنیز ہیں اور یہ سارے لوگ ایک ہی جیسے فیصلے کرتے ہیں اور ان کی سوچ میں کچھ زیادہ تضاد نہیں ہوتا تو میں تو پورا خیال تھا کہ یہ لوگ جو ہیں بندن والے بھی آئے ہیں لیکن ہمارے فیانس کو قبرانے کی ضرورت نہیں ہے جنائے گا کہ دنیا کی نیت پاکستان شیخ صاحب دو دن بڑا منانے کی ان کو کوشش ہوتی رہی پھر بعد میں پرائیم منسٹر صاحب نے بھی فان کیا نیوزیلینڈ کی پرائیم منسٹر کو انہوں نے پرائیم منسٹر عمران خان کی بات بھی نہیں سنی اور بلکل یہ ہمارے خلوص کی نشان دہی کرتا ہے جی ہاں لیکن دنیا اس کو لیکن اس کو انسلٹ بھی سمجھا جا رہا ہے یہ سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ مجھلہ کیا باوجود اس کے کہ پاکستان یقین دلاتا رہا کہ سیکیورٹی کے انتہائی زبردست قسم کے انتظامات ہیں عمران خان صاحب نے فان بھی کیا نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کو لیکن بات نہیں بنی آج خبر آگی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دیا سیکیورٹی وجہ آت کے بنا پر کیا ہماری ڈیپلومیسی کمزور ہے ہماری ہماری لابنگ کمزور ہے سیکیورٹی کے معاملات تو سب کے سامنے ہیں پاکستان میں امن ہے پاکستان تو دوسرے ممالک میں امن لانے کی کوششیں کر رہا ہے کوئی ٹی ٹوئنٹی کا ہوتا ہوا لگ رہا ہے اب نیوزیلینڈ کے بعد اب انگلینڈ نے آنے سے انکار کر دیا تو ظاہر ہے باقی جو ممالک ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ انگلینڈ نہیں جا رہا ہے نیوزیلینڈ نے وہاں پر جا کر واپس آ گیا ہے تو ہم کیوں جائے تو ایک بہت بڑا ایک concern تو ہو گیا ہے باقی ممالک کی ٹیمز کے لیے Of course ایک جواز چاہیے ہوتا ہے ایک excuse چاہیے ہوتا ہے جو کہ مل گیا ہے ان کو اب نیوزیلینڈ کو یہ چاہیے جو مجھے خبروں میں مل رہی ہے نیوز مل رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم reschedule کرتے ہیں سیریز کو اب میرا خیال میں ورلڈ کپ سے پہلے پہلے پاکستان ٹیم پاکستان میں کسی ٹیم کا آنا بہت ضروری ہے اب it's very important for پاکستان cricket and for پاکستان respect تو I think یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اب یہ نیوزیلینڈ بانوں کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ cricket واپس کھلنا چاہتے ہیں ہمارا ساتھ تو I think with the PCB and government they should come back and start playing cricket action بہت بہت چکریہ